بسم اللہ الرحمن الرحیم احواب اہلن و سالن خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور آج آپ کا پہلا لیکچر ہوگا اس قرآنک پلس جو ہے وہ ایرابک لیکچ کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں اور خوش آمدید کو ایرابک میں کہتے ہیں اہلن و سہلن خوش آمدید اہلن و سہلن السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اب آپ سب سے پہلے تو یہ آپ کو انتظر ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم لوگ اس کورس میں جو انشاءاللہ چھ ماہ کا سفر ہوگا انشاءاللہ تقریباً اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے ایرابک بھی پڑھنی ہے جو کنورسٹیشن ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ بھی پڑھنا ہے فرمولوں کی مدد سے انشاءاللہ خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے ہمارا حدف کیا ہے ہمارا حدف جو ہے وہ اللہ تعالی کی رضا اور لقاہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں مسلمان کوئی بھی کام کرتے ہیں چاہے وہ ماں باپ کا عدب ہی ہے تعلق رکھنا کسی کے ساتھ وہ سب اللہ کی رضا کیلئے کر رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے ہمارا یہ جو عمل ہوگا تو یہ بھی اللہ کی رضا کیلئے ہوگا دوسری ہماری نیت کیا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تیسری ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے آخری پیغام کو براہ راست سمجھ سکیں چوتھی بات جو ہے نیت ہماری وہ قرآن مجید کا اسی فیصد سے زیادہ ترجمہ خود کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے خود ترجمہ کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید کا بھی اور حدیث کا بھی اور ساتھ میں نماز رضان کا بھی علم السرف کی مدد سے یہ ایک علم ہے علم السرف سرف ایسا علم ہوتا ہے کہ جو عربی کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں تبدیلی جانب وہ پیدا کرتے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ خود بخود اس کے ماہر بن جائیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے توڑنا ہے کیسے دوبارہ بنانا ہے واحد سے جمع کیسے بنتی ہے اور اس کا مذکر کا مونس کیسے بنتا ہے یہ سارا انشاءاللہ علم السرف کی مدد سے کریں گے اور ہم لفظ بلفظ قرآن مجید کو سمجھیں گے انشاءاللہ بنیادی علم قرآن کا حصول یہ میں نے چھوڑ دیا ہے اب علم قرآن نہیں بھل دسکس کریں گے ہم ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ہو رہے ہم سب ترجمہ کو فوکس کریں گے انشاءاللہ دوسرا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نماز پورا نماز آزان بھی ہوگی نماز آزان حدیث ہوں گی انشاءاللہ سو کے قریب اور مسنون دعائیں ہوں گی باترجمہ وہ سیکھنے انشاءاللہ سیکھیں گے ہم لوگ دعائے قنوط بھی اس میں جامل ہیں انشاءاللہ تو یہ ہماری نیتیں ہیں اور ہمارا حدف ہے انشاءاللہ ہم اب یہ بات یاد رکھیں کہ عربی آسان زبان ہے بہت آسان زبان ہے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالی کا پہلے عبادہ ہے دوسری بات ہر مسلمان تقریباً ایک گھنٹہ عربی زبان کے ساتھ گزارتا ہے یعنی سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے مثلاً نماز آزان عربی نام ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں نا عصد اللہ عصد اللہ جو نام ہوتے ہیں ہمارے اکرم اشرف افضل یہ سب عربی نام ہوتے ہیں تو ہم عربی سنتے ہیں روزانہ اسی طرح الحمدللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ استغفراللہ لا الہیلاللہ یہ ہم کہتے رہتے ہیں اسکار کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی عربی ہی کلمات ہیں اس لیے ہمارے گھنٹے گھنٹے ہمارے عربی کے ساتھ بھی گزرتے ہیں تیسری بات اردو زبان جو ہے یہ ہم نے عربی سے لیے ڈائریکٹ بھی لیے اور ان ڈائریکٹ بھی لیے ہے فارسی سے تو فارسی نے بھی عربی سے ہی لیے تو اس لیے جو اردو سمجھتے ہیں نا اردو لکھائی کو پڑھائی کو سمجھتے ہیں وہ یہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ ان کو قرآن مجید اور عربی پچاس فیصد پہلے سے آتی ہے پچاس فیصد آتی ہے پہلے سے اس لیے عربی بہت آسان ہے چوتھی دلیل یہ کہ عربی زبان آسان ہے وہ یہ کہ عربی زبان میں زمانے یعنی ٹینسز جو ہوتے ہیں صرف دو ہیں ایک کو کہتے ہیں ماضی گزرا ہوا زمانہ وہ دوسرے کو بولتے ہیں مزارے اور یہ جو مزارے ہوتا ہے یہ اصل میں حال اور مستقبل دونوں کو ملا کے ایک ٹینس بنایا گیا ہے ایک ہی لفظ ہوگا لیکن وہ دو دفعہ استعمال دو معنوں میں استعمال ہوگا ابھی کر رہا ہوں یا بعد میں کروں گا وہ آپ کو خود پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ اور آخری بات یہ کہ عربی زبان کے پچاس فیصدی جو بڑے بڑے لفظ بھی ہوتے ہیں ان کا اصل تین حرف ہوتے ہیں آپ نے تین حرف پہچان لیے تو آپ اندازہ کر پائیں گے کہ یار یہتنا بڑا لفظ تھا اندر سے تین حرف کا اصل لفظ نکلا ہے اس کی ماں نکلی ہے تو وہ جو ہے وہ تو اردو میں ہیں ہم پہچان سکتے ہیں جیسے ایک لفظ ہے بڑا ہی مشکل لفظ ہے المغدوب 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 بہت بڑا لفظ ہے جو سور فاتح آپ شروع کرتے ہیں انگریزوں کے لیے جیپنیس کے لیے ان کے لیے بڑا مشکل لفظ ہے لیکن اس کے اندر دیکھو نا یہ غین ہے پھر دعاد ہے جس کو امردو میں زواب کہتے ہیں اور با ہے غزب تو غزب ہے اصل میں اردو کا لفظ ہے یہ غزب غصہ وہ معنی اس میں اندر ہوگا تو عربی زبان بہت آسان ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی عربی زبان کے لیے اور فرمایا کہ عرب سے محبت کروں میری خاطر کیونکہ میں عربی ہوں اللہ کا کلام عربی ہے اور جنتیوں کی زبان عربی ہے تو یہ ترغیبیں ہمیں اتنی زیادہ ملتی ہیں اتنی زیادہ کلمات ہیں اتنی زیادہ الفاظ آتے ہیں ہمارے سامنے بار بار یہ کلمات ہم اتنی زیادہ سنتے ہیں کہ ہماری دل کے اندر خود ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں عربی آنی چاہیے عربی معنی آنی چاہیے بہت ایک ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہمارے دل میں خواہش بیدا ہوتی ہے کہ ہمیں عربی آنی چاہیے تو بارحال یہ مقصود تھا آپ کو بتانا کہ عربی زبان آسان ہیں اچھا جی اب اگر میں آگے دیکھوں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے احباب کہ آپ کے پاس ایک عدد ریجسٹر ہونا چاہیے بڑا ریجسٹر فلت سائز ہونا چاہیے صفحات تھوڑے ہوں صفحات کا نہیں کہہ رہا بڑا مذہب ہے چوڑائی میں بڑا ہوں چوڑائی کا یاد رکھیں چوڑائی میں بڑا ہو اور فلت سائز خریدے اور اس میں کیا ہو کہ وہ جو تنگ لینے ہوتی ہیں وہ لے آپ بہتر دے گا آپ اپنے مزاج کے مطابق بھی لے سکتے ہیں یہ تو میں اپنے بتا رہا ہوں اور کلر مارکز ہونے چاہیے آپ کے پاس یہ میں نے چار سے آٹھ لکھے ہیں نہیں بلکہ درزن سے زیادہ ہونے چاہیے کلر مارکز میں ہی آپ ہومورک کیا کریں گے روزانہ آپ کو ہومورک میلا کرے گا تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کچھی پینسل سے لکھا ہوا کبھی گروپ میں شیئر نہ کریں کبھی نہیں شیئر کرنا آپ نے کچھی پینسل سے لکھا ہوا بالکل نہیں کرنا اچھا جی اس کے علاوہ بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو ہمارا گروپ ہوگا جو ہمارا گروپ ہے جس میں ہم لوگ انشاءاللہ لنک وغیرہ بھیجا کریں گے اس میں کیا کیا بھیجتے ہیں اس گروپ میں کیا کریں گے ہم لوگ ضروری کتب کتابیں میں آپ کو بھیجوں گا آپ کے نساب کی آج سے شروع کروں گا انشاءاللہ کتابیں بھیجوں گا آپ کو نوٹس بھیجوں گا آپ کو سلائیڈس بھیجوں گا آپ کو ویڈیوز بھیجا کروں گا میں آپ کو اس میں لنکس بیجا کروں گا تصاویر ہوا کریں گی آپ بھی بیجیں گے اور میں بھی بیجوں گا اب یہ انٹریکشن ہمارا ہوگا ٹھیک ہے میں چھولا ہوگا انشاءاللہ تصاویر بھی ہوں گی اور معلومات بھی شیئر کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ اپنے سوالات بھی اسی میں کریں گے اور اپنا ہومورک بھی یہی پر شیئر کیا کریں گے اور لوگوں کو موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ تعالی آپ کے لکھے ہوئے ہومورک سے انشاءاللہ تعالی تو یہ الڈی چل رہا ہے بہت زیادہ گروپوں میں چل رہا ہے آپ نے بھی اس کو فالو کرنا ہے میں آپ کو جیسے یہ دیکھا تھا ترجمت القرآن کے جو پلاس سے چل رہی ہے یہ آج کا بھی بیجا ہے چند منٹ پہلے بیجا ہے تو یہ اس طرح کا ہومورک چل رہا ہے تو آپ نے بھی اس کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے جیسے خواتین کر رہی ہیں بھیج رہی ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح بھیجتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اس طرح بھیجتے رہنا ہے اسی طرح جو مارکرز کا میں بتا رہا تھا آپ کو دیکھیں میں آپ کو مارکرز دکھاؤں تو بہترین مارکرز جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ مارکرز دیکھیں رنگ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کے رنگ اس طرح کے مابنے کلرز کیلئے مارکر خریدنا ہے اس طرح کے مارکر دیکھیں کتنا پیارا لکھا ہے بچوں نے یہ چھوڑے بچے ہیں انہوں نے لکھا ہے تو آپ نے بھی ایسے لکھنا ہے انشاءاللہ تعالی ایسے مارکر آپ کے پاس ہونے چاہیے اور وہ استعمال کیا کریں گے دیکھیں کتنے کھلے کھلے اور کتنے خصورت اور نفیص ہے یہ کام اس طرح انشاءاللہ آپ کا کام ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے جی آپ سب نے جو ہے ہومورگ کرنا ہے جو ہومورگ نہیں کرے گا نا تو اس کے کوئی چانس نہیں ہے پڑھنے کا اور سمجھنے کا چیز کو ٹھیک ہے آپ نے نہیں گھننا تو یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں جو کہ آپ کو بتانی تھی آج کے سبق میں ہم کیا کرنے والے ہیں ایک تو ہم لوگ جو ہیں اب میں ایک فارم بیجوں گا آپ کو سمجھاؤں گا پھر آپ نے خود فلک کرنا ہے اور وہ فارم آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نرا پہلی بات یہ ہے کہ فارم بیجوں گا دوسری یہ ہے کہ ہم ایک conversation پڑھنے والے ہیں ابھی ابتدائی conversation پڑھنے والے ہیں اس کے بعد grammar کا ایک پہلا سبق الف باتہ سکھاؤں گا میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے اور ایک آپ کو gift دوں گا انشاءاللہ اگر time بچا ہمارے پاس دیں انشاءاللہ یہ سارے چیزیں کرنے کا میری نیت ہے میری انشاءاللہ تو اس کو دیکھنے ذرا ایک دفعہ میں آپ کو روپ میں بیج دوں گا پھر آپ نے اس کو فلک کرنا ہے یہ ہے لکھا ہوا اوپر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس حباب یاد رکھیں آپ کے پاس ہمیشہ جب بھی کلاس میں آئیں گے آپ کے پاس کاغذ کلم ہونا چاہیے اگر کاغذ کلم کے بغیرہ بیٹھ گئے کلاس کے لیے تو آپ سمجھ جائیں خود ہی سمجھ جائیں کہ میں طالب علم نہیں ہوں آپ سیکھنے سکھانے والی باتیں نہ کیا کریں بلکل بھی جس کے پاس کاغذ کلم نہیں ہوگا نا وہ بلکل بھی یہ بات نہ کریں کہ میں طالب علم ہوں یا کچھ پڑھ رہا ہوں آج کل یا کچھ سیکھ رہا ہوں بلکل نہ کہیں بلکل نہیں اس پہ میں پھر آپ کو انشاءاللہ ایک دن آپ کو گائیڈ کروں گا قرآن اور حدیث کے روشن میں یہ دیکھیں ہم آپ یہ ہے بیانات الطالب بیانات کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا بیانات ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا یہ بیانات کا لفظ بیانات کا مطلب طالب کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہ تو آپ دیکھیں نا یہ دو لفظ ہیں 50% اردو ہے دیکھا ہم نے یہ ایسے ہوا کرے گا الاسم اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اسم اور علف لام جو لگاتے ہیں شروع میں اس کا مطلب ہوتا ہے دی دنیم اسم کا مطلب نام ہو گیا تو یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے پہلے میں الاسم دوسرا ہوگا اسم الاب اب جس کو ہم ابو کہتے ہیں یا اببا کہتے ہیں یہ وہی ہیں ابو کا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ اسم الوالد بھی لگا سکتے ہیں اسم والد ابو کا نام اچھا تیسرے میں ہے اسم الام جس کو آپ امی کہتے ہیں امی وہ اصل میں آپ کی ہیں امی امی ہے وہ آپ کی میری ماں تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے ماں کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے نیچے ہے اسکن سکن یہ وہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسکنا آپ کے پاس کاشات گھر پہ لکھا ہوئے سکنا یا پھر آپ کہتے ہیں سکونت اختیار کی یہ اردو کا لفظ ہے اس میں مستعمل ہیں یا آپ کہتے ہیں مسکن مسکن بھی کہتے ہیں آپ تو یہ وہ سارے الفاظ جو ہے السکن تو سکن کا مطلب ہوتا ہے رہائش رہائش آپ کی کہاں پر ہے آپ اپنے شہر کا نام لکھ دیں وہ بھی ٹھیک چلے گا انشاءاللہ نیچے ہے المدرسہ مدرسہ کا مطلب ہوتا ہے مدرسہ نہیں ہوتا ہے جو مدرسہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کا مطلب سکول ہوتا ہے ٹھیک ہے سکول تو آپ نے لکھ لینا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے جو بھی آتا ہے لکھ لیں بس کچھ بھی لکھ لیں الفصل فصل کا مطلب ہوتا ہے کلاس کلاس آپ کی کلاس کونسی ہے آپ کی اربیک کلاس ہے آپ نے اربیک لکھ لینا ہے قرآن مجید ہے قرآن مجید لکھ لیں آخری لفظ ہے رقم الجلوس رقم کا مطلب ہوتا ہے رقم کا مطلب پیسے نہیں ہے حباب رقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر نمبر رقم نمبر اور جلوس جلوس وہ جلوس نہیں ہے جو آپ نکالتے ہیں پاکستان میں جلوس نہیں ہے جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا کیا کھاپ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جلوس میں کہہ رہا ہوں دوسروں جلوس ہے نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا آج یہ سٹنگ ہے سٹنگ کے معنی میں آتا ہے رقم الجلوس کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ کا رول نمبر رول نمبر جو سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سیٹ نمبر جو آپ کی ہوتی ہے تو یہ وہ اس معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو فیل اپ کرنی ہے انشاءاللہ آپ ویسی بھی لکھ دیں اس کے اوپر نہ لکھیں آپ ویسی لکھ کے بیج دیں اپنے اپنے ہاتھ سے لکھ کے بیج دیں ایک پیپر پہ لکھیں اور اس کی تصویر لیں اور وہ گروپ میں شیئر کر دیں کتنا کام ہے آپ کا پہلا اچھا پھر دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ ہے آپ کے آہ گرامر کے حوالے سے طرح سا پڑھ لیتے ہیں چونکہ یہ اچھا ہے کہ آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اپنے سمجھ کی طرف آہ آپ کے گرامر میں قرآن مجید کا بھی ہے اور ایرابک کا بھی ایک سیم ہی ہے ٹھیک ہے حروف ہجائیہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر ایرابک ایلفیبٹس حروف ہجائیہ یا حروف تحجی آپ سب لکھ سکتے ہیں سارے حروف لکھیں اس کو ابجدیہ بھی کہتے ہیں ابجد حروف ابجد یہ ایک عربی میں کل اٹھائیس ہے اردو والے چھپن ہیں یاد رکھیں ترپن اور چھپن اور یہاں اردو عربی میں کیا ہیں اٹھائیس ہیں 28 حروف تحجی ہیں جبکہ بعض علماء علف اور حمزہ میں کیا کہہ رہا ہوں علف اور حمزہ کو الگ الگ شمار کرتے ہیں اس لیے وہ تعداد 29 بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے اٹھائیس ہیں بس پکا ہو گیا ہے کیوں اس لیے کہ یہ دیکھو نوٹ لکھا ہے نوٹ آپ نے نوٹ کی جگہ پر یہاں لکھے ملاحظہ ملاحظہ کا مطلب نوٹ ہوتا ہے لیکن آپ ایک عربی لفظ یاد رکھ لیں ملاحظہ حا کے اوپر زبر ہے علف پر جب کوئی حرکت آتی ہے تو اس کا نام علف سے بدل کر حمزہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بھئی یہ کیا ہے یہ ہے علف اب حرکت کسی کہتے ہیں زبر کو حرکت کہتے ہیں زیر کو حرکت کہتے ہیں پیش کو حرکت کہتے ہیں تو جب بھی زبر زیر یا پیش آ جائے گا علف کے اوپر تو اس کا نام علف نہیں رہے گا بلکہ اس کا نام حمزہ ہو جائے گا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بندے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا لیکن یہ علف حمزہ وغیرہ کام کرے گا تو نام بدل جاتا ہے نا اب یہ شوہر بن گیا پہلا بیٹا تھا بھائی تا اب یہ شوہر بن گیا ہے تو نام بدل جاتا ہے حرف وہی ہیں بندہ وہی ہیں لوگ ویسے سمجھتے ہیں بندہ بدل گیا شادی کر کے حیرتا کچھ نہیں ہوتا تو حمزہ اور علف ایک ہی ہیں تو اٹھائیس حروف تحجی ہیں ہمارے پاس اور یہ دیکھیں احباب یہ ایک ویسے کے لائن ہے اگر آپ یاد کر سکے تو ٹھیک ہے نہیں یاد ہوا تو کوئی بات نہیں حروف اللت ایک نام ہے اللت اب دیکھو احباب یہ اپنے اصول آج ہم تے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی نیا لفظ آئے گا ہم اس کو رومن میں لکھیں گے تو علت کے لیے نا تری لکھے تری یہ الٹا عین ہے عل عل ایسے لکھو عل تری ای ال عل اور پھر لکھو ال لت عل لت ایسے پڑھنا ہے ہم نے اس کو حروف علت حروف علت کا مطلب ہوتا ہے واؤلز ایرابی کے واؤلز کمزور حروف ہوتے ہیں یہ حروف تحجی میں فقط تین حروف علت ہے علف واؤ اور یا بس یہ ویسے ایک جملہ بتا دی آپ کو آپ کو یاد رہ گیا تو ٹھیک ہے نہیں یاد رہا تو ہم آپ کو زبردستی یاد کروائیں گے انشاءاللہ پچاس ہزار بار کہہ کہہ کے اب آپ کے پاس سامنے جو ہے یہ سکرین پہ یہ کیا ہے اٹھائیس حروف تحجی ہیں ان کا اس کی سیمبل بھی ہے یہ علف جو بھی اردو میں لکھا ہوا ہے انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے پرونسیشن لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو ٹھائیس حروف تحجی ہیں یہ سارے لکھ دیا ہیں آپ پر ٹھیک ہے اور علف اور حمزہ دونوں کو الگ الگ بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں آپ اگر ہوتے نا چائنیز اور آپ اگر ہوتے کوریان جیپنیز تو پھر میں آپ کو ایک ایک پڑھاتا کچھ ہمارے ہفتے اسی میں گزر جاتے آپ کو علف باتہ سکھانے میں لیکن شکر ہے آپ پاکستان شریف کے ہیں تو اس لیے آپ کو پہلے سے آتا ہے یہ سارا کچھ تو ہم اس میں اپنا ٹائم زیادہ نہیں کریں گے اور یہ آپ کو الحمدللہ آتا ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ ہمارا گرامر کا چھوٹا سا سبق تھا جو میں نے آپ کو آج مناسب سمجھا کہ آپ کو ابتدا کروائی جائے اب آتے ہیں اپنے آخری سبق کی طرف اس کے بعد میں آپ کو ایک تحفہ بھی دوں گا آج کا پڑھائی کے حوالے سے کوئی ایسے گفٹ نہیں ہے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں یہ کبڑے نہیں ہیں کوئی پڑھائی کیا آپ کو ایک چیز دیتا ہوں گفٹ دوں گا انشاءاللہ یہ ہے کچھ جو طلب آ ہیں جو بہت اس چیز کو جس کے لیے آئے ہوئے ہیں مقصد ان کا Arabic میں بات کرنا ہے تو میں directly آپ کو بات کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں اچھا میں آپ کو بیسے بتا دوں گا کہ یہ آج آج کیا ہے آج چاند رات ہے میرے خیال میں چاند جوبر پہ ہے بہت وہ فل مون ہے آج نا تو میں پشاور میں جہاں رہتا ہوں نا یہاں بالکل پاس ہی ہمارے ائرپورٹ ہے پشاورگاہ پاس ہی اور یہاں پر وہ جو ہے نا ایف سیونٹین جو تھنڈر ہے وہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو جب یہ چاند فل ہوتا ہے نا فل مون ہوتا ہے تو یہ اٹھ رہے ہیں سارے اور ویسے بھی چھ سبتمبر بھی آ رہا ہے تو یہاں پہ نمائش بھی ہوتی ہے جہاز کی تو اس میں کیا ہے کہ یہ ابھی اٹھ رہے ہیں سارے تو شور بہت زیادہ ہے پتہ نہیں میری آواز آپ کو آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے اچھا جی اب آہ یہ یہ ہے جی الحوار الاول میں پہلے ارس کر چکا ہوں جو نایا لفظ آپ کو ملے اس کو فوراں اپنے پاس لکھ لیں انگلش میں ہی وار دبل ایک دو تاکہ بلکل غلطی نہ رہیں ہی وار ہی وار کا مطلب ہوتا ہے کنورسیشن گفتگو بول چال محاورہ مکالمہ کچھ بھی آپ کیا لیا اس کو ہی وار الاول کا مطلب وہ اردو کا لفظ ہے میں نے پہلے کہا تھا پچاس فیصد آپ کو اردو کا ملے گا دو لفظوں میں سے ایک لفظ اردو کا ہے تو یہ ہے الاول یعنی پہلی کنورسیشن آپ کی ہو رہی ہے یہ توا کا مطلب طالب ہوتا ہے سٹوڈنٹ ون سٹوڈنٹ ٹو باتیں کر رہے ہیں پہلا طالب اللہ ہم کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم سلام ہو تم پر تم سب پر ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہو اور اس کی برکتیں ہو یہ آخر میں ہو ہے نا ہو ہو کا مطلب ہوتا ہے his 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 blessings وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو احباب سلام کے بارے میں ایک رول یاد رکھیں کہ آپ کو کوئی سلام کرتا ہے نا تو آپ نے اس کو اس سے ایک دعا زیادہ دینی ہے کوئی السلام علیکم کہے آپ نے ورحمت اللہ کہنا ہے اور اگر کوئی آپ کو ورحمت اللہ تک کہتا ہے تو آپ نے وبرکاتہو تک پہنچا دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سلام کا ہمیں اصول یاد رہے گا آپ سب کے لیے کوئی بھولے نا اس کو میں پکڑوں گا پھر آپ کو کہوں گا یار یہ کوئی اپنے بولا نہیں اچھا جی اس کے بعد کیا بات ہوتی ہے مس مک یہ لفظ جو بھی لکھا ہوا ہے آپ اس کو ایسے لکھا ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں مس مک کیوں کیوں یہ جو علف ہے یہ بھی سائلنٹ ہے اور یہ جو مک کو سین سے ملا دیا ہے یہ لفظ بن گیا ہے مس مک تمہارا نام کیا ہے اب اس میں دیکھیں اندرہ میں اس کو درہ اس کو اس کا اپریشن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ایسے ہی ہم کیا کریں گے ماں ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا وٹ ماں کیا مطلب ہوتا ہے کیا پھر دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے اسم ابھی میں نے آپ کو کہا اسم کا مطلب ہوتا ہے نیم نام اور آخری لفظ ہے کا یہ کاف جو ہے نا کاف کبھی اس کی اوپر زبر ہوگا مذکر مذکر ہوگا اور کبھی زیر ہوگی آہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے تم سامنے لڑکا ہو تو زبر ہوا کرے گا لڑکی ہو تو زیر ہوا کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا تم تمہارا دونوں ٹھیک ہے تم اور تمہارا یو اینڈ یور اچھا اب میں کہہ کے رہا ہوں مسمک مسمک میں اس کو یہاں پہ نا یہ کاف زبرکا اور کاف زرکے سے آپ کو بچا رہا ہوں ڈریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سائلنٹ پڑا کرے پتہ ہی نہ لگے کہ لڑکی سے کہہ رہا ہے لڑکے سے کہہ رہا ہے مسمک تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اسمی شاکر احمد اب یہاں دیکھیں اسمی کو ذرا دیکھیں احباب اسمی کو تو اب اسم کو تو آپ پہچان گئے ہیں نام کو کہتے ہیں اور آخر میں ایک یا آ گئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مائی میرا یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا اب آپ میرا کو کہا رہا تمہارا کا اور یا میرا تو ہمیں کام کرتے ہیں اس کو ایسے لگ دیتے ہیں رب کے ساتھ رب بی کا مطلب ہوگا میرا رب لیکن اس کے مقابلے میں اگر میں رب پلس کاف لکھتا ہوں رب بکا تو مطلب ہوگا تمہارا رب ٹھیک ہو گیا میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں سبحانہ ربی یل اعلا ربی یل اعلا ربی یل اعزین وہ یہ ہے میرا رب اور رب بکا آپ بار وار کہتے ہیں میں آپ کہتے ہیں من رب بکا اس میں سوال ہوگا قبر میں سوال ہوگا من رب بکا تمہارا رب پول ہے یہ وہ ہے کاف لکا تو اچھا ایسی طرح میں اگر کہوں قلم تو میں اگر کہوں نا قلمی تو میرا قلم بیت بیت کہتے ہیں گھر کو تو میں کہوں گا بیتی میرا گھر اسی طرح میں کہوں گا حبیبی آپ کہتے ہیں نا حبیبی حبیبی کا مطلب ہوتا ہے میرے پیارے میرے پیارے تو بچے کو بھی کہتے ہیں ہم لوگ ابو کو بھی کہتے ہیں حبیبی دوست کو بھی کہتے ہیں حبیبی اچھا اسی انہی الفاظ کو ادھر لے آؤ تو یہاں ہوگا تمہارا کلم تمہارا پین بیتک تمہارا تمہارا گھر حبیبک تمہارا محبوب اب دیکھونا ہم کہتے ہیں نا اللہم صل على حبیبی کا تو وہ یہ ہے حبیبی کا و رسول کا تمہارا رسول تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھا گئی ہے یہ جو ہمارے بچے ہیں نئے بچے کون آیا ہے یہاں پہ جیسے میں عصد اللہ وعی سے پوچھ رہا ہوں اور جیہ خان جیہ خان کا اپنا نام کیا ہے منزہ ہے یہ جیہ خان کون ہے بھئی بتاتے ہیں ذرا جی منزہ جی میں نے واتس اپ کیلئے رکھا ہے بہت اچھا جی بسے میرا نام منزہ احلان احلان و سہلان یا منزہ احلان و سہلان مرحبن مرحبن مشابہ دید کہتا ہے آپ کو کلاس میں تو منزہ آپ کو یہ بات کہانی سمجھا رہی ہے جو میں کہانیاں سنا رہا ہوں آپ کو اتنے دیر سے جی جی بالکل سو فیصد سمجھا رہی ہے یا اسی فیصد یا پچاس فیصد سر آج میری پہلی کلاس ہے لیکن بہت اچھی سمجھا رہی ہے انشاءاللہ میں جب یہ ساتھ ساتھ لکھتی رہوں گی تو اس طفح کیونکہ پتا نہیں تھا یہ سب تمام چیزیں لے کے بیٹھنی ہے آئندہ سے انشاءاللہ اچھا کوئی بات نہیں خیر ہے میں آپ کو اس کی ویڈیو دوں گا یہ والی جو کلاس ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے نا میں آپ کو اس کی ویڈیو دوں گا آپ نے ویڈیو کو سننا ہے ایک ایک چیز کو بار بار سننا ہے اور آپ نے مس نہیں کرنا کوئی چیز میں آپ کو بڑے اخلاص کے ساتھ بشرا کی خاطر بشرا کو وسیلہ بنا کے بتا رہا ہوں وہاں کو کہ آپ نے جو ہے نا بیس منٹ دینے ہیں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں چونٹس ہوتے ہیں جو کر پاتے ہیں جو لوگ یہ کام نہیں کرتے نا بیس منٹ والا کام نہیں کرتے ہیں ہمورک نہیں کرتے نا وہ گئے کام سے وہ نہیں کر سکتے ان کے بڑن بن جاتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کر پاتے پھر آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ 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 ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ سننا ہے اس کو آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ پہلی دفعہ تو آپ اس کو دوبارہ سنیے انشاءاللہ تو وہ کہہ رہا ہے اسمی شاکر احمد میرا نام شاکر احمد ہے وا مس مغ یہ مس مغ تو ابھی ہم دوبارہ گزار چکے ہیں یہ بارا یہ دیکھو سم ہے سم آ رہا ہے تمہارا نام کیا ہے لیکن یہ وہ زبروا کیا ہے وہ زبروا کا مطلب ہوتا ہے اور 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 تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے اسمی عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے اچھا جی بس یہاں پہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں ایک چیز میں اور کر رہا ہوں آپ کو ایک جملہ سکھا رہا ہوں کیفہ حالک کیفہ کیفہ آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسا کیسے کیسی اچھا مجھے اشارہ مل گیا کہ آپ کی جانت کلاس ختم ہو رہی ہے جلدی کریں تو دیکھو کیفہ کیسا کیسی کیسے اس کا انگلش میں اچھا ہوتا ہے how کیسا کیا کیسا کیسا ہے جی کیفہ حالک یہ حالک میں آپ پڑھ چکے ہیں کاف زبرکاتو پڑھ چکے ہیں یہ تو میں کر چکا ہوں تم تمہارا ٹھیک ہے حال ہے تمہارا حال میرا حال اس کا حال تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے صرف کیفہ سیکھا ہے کیفہ کا مطلب ہے کیسا کیسے تمہارا حال کیسا ہے آپ نے کہنا ہے طویب طویب نام ہوتا ہے لڑکے کا طویب کا مطلب ہوتا ہے good طویب کا مطلب ہوتا ہے اچھا اچھا good ٹھیک ہے اور وہی سوال دوبارہ کر رہا ہے وہی سوال وَكَيْفَ حَالُك اور تم کیسے ہو تمہارا حال کیسا ہے وہ بھی کہتا ہے تویب الحمدللہ آپ صرف الحمدللہ بھی کہیں گے تو چلے گا انشاءاللہ چلے گا دوڑے گا ایک دفعہ اس کو یہ جو کنورسیشن ہے اس کو مجھے سنا دے ذرا دو بچے مل کے یہ بشرا ہے اور منزع ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسمق اسم شاکر احمد اسمی بشرا کئی فہالو کی اچھا میں ریڈنگ ہی کر رہی ہوں اپنا نام ہی لے رہی ہاں آپ اپنا نام لیں چھیک ہے اور دیکھو میں یہاں کچھ چیزیں دیکھو دیکھو اگر آپ اس پہ راکیو پر زبر پڑھے ہوگی تو کیسے پڑھوگی رحمت اللہ پڑھے درہ کیا کہہ رہے آپ کوئی بھی پڑھیں کوئی بھی پڑھ لیں کیسے پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ اب چاہت جاگے نا رحمت اللہ کی بجائے ہم کہا کریں گے رحمت اللہ اور احمد کی جگہ احمد نہیں ہوگا بلکہ احمد ہوگا یہ ہمارا ایک چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے مسمک یہ دونوں اسے بتاو شاوش بغیر ترجمہ کیا اپنا نام بتائیں جی شاوش اسم منزا اور پوچھو نا آپ کا نام کیا ہے اسم بشرا نہیں نہیں آپ پوچھو منزا پوچھو ان سے یہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا نام کیا ہے ومسمک ہاں ومسمو ٹھیک ہے اسم بشرا آگے پوچھو آگے حال پوچھو کیفہالک کیفہالک ہاں وہ کیفہالک بولنا ہے ہم نے ٹھیک ہے جو سے میں بتا رہا ہوں اس طرح ہی چلیں ہم شاوش جی منزا ٹیب ہاں ٹیب آبا کیفہالک شاوش ٹیب الحمدللہ بیری نائے چلو اب دیکھو نا آسان ہو گیا ہے کس کے لیے حسد اللہ کے لیے اور سمیرہ کے لیے جی پلیس شروع کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مسمک اسمی آسد اللہ ومسمک اسمی سمیرہ کیفہالک طیب وکیفہالک طیب الحمدللہ ویرے نائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج میں نے سارا پڑھنا تھا لیکن ہم لیٹا آئے اور یہ ہمیں جلدی کرنا چاہئے ہم نے کل ٹائم پہ آنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اچھا جی بس چلو بس یہ اس کو ختم کر رہے ہیں یہ دونوں میں آپ کو بیج رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے پاس ایک آخری چیز جو میں دے رہا ہوں آپ کو آخری منٹوں میں وہ ایک چیز ہے بس وہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اور وہ ایک فارمولہ ہے ایک فارمولہ یہ دے رہا ہوں آپ کو آپ کو یاد رہے گا یہ دیکھیں یہ اردو کے الفاظ ہیں یہ کیا ہیں قتل ظلم منع سبر شکر سجدہ ذکر عمل جمع عمر یہ سارے اردو کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے ٹھیک ہے جو نہیں سنے وہ بھی ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے اچھا دیکھو ان سب پہ آپ کیا کرو زبر لگا دو یہ ایک فارمولہ ہے سب کیا پر زبر لگا دو قتلا تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ اس ایک آدمی نے کیا اس نے کیا 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 قتل کیا نا اردو کا لفظ ہے قتل تو اس نے قتل کیا قتلا اس نے قتل کیا ان تھرڈ پرسن ہیں اس نے کچھ کیا ہے جیسے میں آپ کو کہوں اب میں نے ابھی کیا کہا آپ کو کس کو سمجھا گئے اتنی جلدی اتنی جلدی کس کو سمجھا گئے یہ فارمولے کی اور کون یہ اس کا ترزمہ کر سکتا ہے جی کیا کروں اس کے ساتھ کیا کروں پہلے فارمولہ بتاؤ زبر لگانی ہے ہر حرف پہ لگائے زولہ ما زولہ ما کا معنی کیا کروں اس نے ظلم کیا اس نے ظلم کیا اس نے تھرڈ پرسن ایک بندہ ہے تھرڈ آدمی ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں کیار اس نے ظلم کیا شاباش چلو بھئی یہ اس کا بھی تیسرے لفظ کا بتائیں مجھے ترہ کوئی کیا کروں پہلے زبر لگانی اس نے منہ کیا اس نے منہ کیا شاباش چلو بھئی یہ لفظ بتا دو صبرہ اس نے صبر کیا کیا بات ہے شاباش شکر کا بتائیں کوئی اور بتائیں شکر کا بتائیں کیا کروں شکرہ شکرہ کیا مطلب اس کا مطلب ہوگا اس نے شکر کیا اس نے شکر کیا لو بھئی یہ باقی کوئی ہے منظہ منظہ ہے کی نہیں ہے منظہ ہے منظر ہے منظر بولو منظر بلو دیکھو بوشرا شکایت تو آپ کی طرف جائے گی ہے ہماری کہ منظر بول نہیں رہی سیر میں منظر جیہ خان لے اس جاتی ہے بطائے مجھے اس کے ساتھ کیا کرو یہ سجدے کے ساتھ بتائے کیا کرو دوبارہ بتائیں کیا کرو آواز کلیر نہیں ہے آپ کی آہا زبر لگاؤں کس پہ زبر لگاؤں کس پہ زبر لگاؤں سجدے کے اوپر سجدہ کے اوپر انٹرنیٹ کا ایشو کوئی مستہ نہیں کوئی مستہ نہیں بتاؤں کس پہ زبر لگاؤں کس پہ زبر لگاؤں سین جیمدار سب پہ لگاؤں سب پہ زبر لگاؤں سجدہ سجدہ سرجمہ کیا کروں اس کا بوشہ بتاؤں بوشہ بتاؤں کیا کہہ رہے ہیں سر آواز ہی نہیں آئی آپ بتا دیں آپ بتا دیں کیا ہے یہ اس نے سجدہ کیا سجدہ چلو بھئی سمیر آپ بتاؤں کیا کروں ذکر کے ساتھ کیا کروں زبر لگانی ہے زبر لگانی ہے زبر لگانی ہے شاباز شاباز اور یہ ہوگا عمالہ اس نے عمل کیا جمعہ اس نے جمع کیا اس طرح یہ باقی الفاظ عربی کی بھی کچھ آئیں گے اس کے اندر تو پریشانی کی بات نہیں ہے آپ سب پہ زبر لگائے تو آپ نے دیکھا ویسے اس کو بشرا کہ کتنا آسان ہے ایک اور پہلا فرمولہ اگر یہ آسان اتنا آسان ہے تو باقی بھی آسان نہیں باقی بھی اسی طرح آسان ہے انشاءاللہ آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے اور منظر کو کہنا ہے کہ حاضر رہے اپنی جگہ کسی کو نہ بٹھائے اور آپ نے کہنا ہے یہ اس کا بیچ سب کا ترجمہ لکھے جس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے انشاءاللہ یہ میں شیئر کر رہا ہوں اگر گروپ میں یہ بہت ساری آج باتیں ہو گئی ہیں کل آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں اس کو حل کرنے کے لئے آج کے ہمور کو یاد کرنے کے لئے کچھ لکھنے کے لئے کچھ آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں اپنی بھی چیزیں جو بھی آپ کہنا چاہیں بتا سکتے ہیں پلیز انشاءاللہ میں اس کو ویلکم کہیں گے اور بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ یہ سارا کچھ میں آپ کے گروپ میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ سب کے لئے یہ آسانی ہو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ کل ملیں گے فکس ٹائم پہ انشاءاللہ کل دس چالیس پہ ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے حباب اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ